اوز باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عبدالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتی التیبین التاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المحکم و خطابه المتقن و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَعُنْسَةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبٌ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سلامات بے دیو حضرتِ گرامی قدر خالقِ کائنات نے قرآنِ مقدس میں انسان کو اپنے زندگی کے ابتدائی مراحل پر ہونے والے احسانات کو یاد کرایا ہے اور عیسائی کریمہ کے اندر اللہ نے انسان کی خلقت کے اس تصور سے گفتگو کی ہے کہ جس کو انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا آیت کا ترجمہ سننا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اسی پر پوری تقریر کا دار و مدار ہوتا ہے اور اگر آیت اور آیت کا ترجمہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر ہم آخیر تک تقریر کا ساتھ نہیں دے پائیں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِيمُ وَأُنْسَا ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبُمْ وَقَبَائِلًا اور تمہیں مختلف شعبوں میں مختلف قبیلوں میں اس کے بعد تقسیم کر دیا لِتَعَارَفُوا تَاکِ تُمْ ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ البتہ اللہ کے نزدیک پہچان بنانے کے لیے تم میں سے وہی بائزت ہے جو سب سے بڑا متقی ہے یہ تھا آیاء کریمہ کا وہ ترجمہ جس کے ذریعے سے ہمارا نظام اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر اور اب تک کی سچائی کو ایک لفظ میں بیان کیا اور وہ لفظ یہ ہے کہ تم چاہے کچھ بھی سمجھو ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے آیت کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عجیب و غریب آیت ہے کوئی بھی آیت عجیب و غریب آیت نہیں ہے البتہ عظیم آیت ہے یہ بات تو تہہ اس لیے کہ خالقِ کائنات کی طرف سے نازل ہے اس لیے اس کا عظیم ہونا تو شرط ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم کو یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے ایک عورت سے اب چونکہ علماء موجود ہیں اس لیے میں اس تفسیر کو ضرور درمیان میں رکھوں گا کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد سب سے پہلا مرد اور سب سے پہری عورت ہو جنابِ آدم اور جنابِ ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں اس سلسلے کی آخری کڑی وہ ماں باپ ہو جو ہر آدمی کے پاس ہیں متوجہ ہے ہر آدمی کے پیچھے دو ماں باپ ہیں ممکن ہے کہ یا تو ابتدائے خلقت کی دنیا کے وہ دو آدمی مراد ہوں ایک مرد اور ایک عورت یا اس خلقت کے نظام میں ہر بیٹے سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تمہیں ایک ماں سے پیدا کیا گیا ہے اور ایک باپ سے پیدا کیا گیا لیکن سوال یہ کہ پروردگارِ عالم کو کیا ضرورت پڑی تھی معبود کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ انسان کو یہ یاد دلائے کہ تمہارے پیچھے تمہارے ماں باپ ہیں اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس کائنات کے اندر خلقت کا نظام تیہ ہوتا ہے صرف اور صرف اس بات سے کہ ایک ماں کا ہونا ضروری ہے اور ایک باپ کا ہونا ضروری ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ پروردگارِ عالم نے یہ احساس دلایا ہر انسان کو وجہ کچھ بھی ہو چونکہ میرے سامنے وہ سماج ہے جو آج ایک مرہوم کی مجلس اپنے بیٹے چاہتے ہیں کہ باپ کی مجلس ہے ایک مشوق ایک مہربان شخصیت کی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں عیسالِ ثواب کے لیے عیسائی کریمہ کا انتخاب میرا صرف اس لیے تھا کہ میں معالے مجلس سے پہنچنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمتِ آلیہ میں اتنی بات ارز کرسکوں مولوی ہونے کی حیثیت سے کہ جس زمن میں ہم بیٹھے ہیں اس کا اصلی تعلق کیا ہے ہر آدمی کو یہ احساس کیوں دلائیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک باپ سے پیدا کیا ایک ماں سے پیدا کیا جو بات معلوم ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے مگر شاید اللہ چاہتا یہ ہے کہ سماج سے یہ بات مٹنے نہ پائے کہ ایک ماں ہماری ہے اور ایک باپ ہمارا ہے ایک سلاوات پردے بھلند آواز سے محمد و عالم سماج سے یہ بات مٹنے نہ پائے کہ ایک ماں اور ایک باپ ہے اگر سماج سے یہ بات مٹ گئی کہ ایک ماں ہے اور ایک باپ تو ظاہر سی بات ہے اے میرے پروردگارِ عالم مجھے اتنا تو بتا دے کہ ماں باپ کا احساس ہونے کے باوجود ہونے کے باوجود تو ہم سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو تم ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو تم ایک مرد سے پیدا ہوئے ہو تم ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو تم کا کم سے کم تمہیں یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وجوہات بہت ہوں میں آزاد کر دیتا ہوں اپنی تقریر کو ہو سکتا ہے کہ وجوہات بہت ہوں مگر منجملہ ان وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے ضرف سلاحیت کو ناپنے کے لیے ماں باپ کا ہونا ہی کافی ہے اب اگر اردو دم توڑ رہی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ایک سلوات پردے محمد و آل محمد اگر اردو زندہ ہے تو بچہ بولے گا متوجہ رہیے گا متوجہ رہیے گا تمہارے ضرف سلاحیت کو ناپنے کے لیے یہی لفظ کافی ہے کہ تمہارے پیچھے دو ماں باپ ہیں ہم اس احساس کو مٹنے نہیں دیں گے ممکن ہے کہ تم پورے سماج پر سماج کے کاندھوں پر سروں پر پیر رکھ کر گھر میں آؤ جب سماج سے بڑے ہو کر گھر میں آؤگے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ مجھ سے بھی دو بڑے ہیں جو مجھ سے آگے کھڑے ہیں آپ متوجہ ہوئے مجھ سے بھی دو بڑے ہیں جو آگے کھڑے ہیں یہ ممکن ہے کہ میں انجینئر ہو جاؤں مگر یہ انجینئر کے بھی ماں باپ ہیں ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہو جاؤں مگر یہ ڈاکٹر کے بھی ماں باپ ہیں ہو سکتا ہے کہ میں مولوی ہو جاؤں مگر یہ تو مولوی کے بھی ماں باپ ہیں عظمتوں کی دنیا کو غرور مند نہ ہونے کے لئے اللہ نے ماں باپ کو جنم دیا بہت توجہ سے سنیے گا بہت توجہ سے اللہ نے ہر غرور کے سر کو نیچا رکھنے کے لئے ماں باپ کو ہونچا رکھا میری یہ بات میری یہ بات آپ تک پہنچ نہیں پائی پہنچ نہیں پائی ہر غرور کو نیچا رکھنے کے لئے اللہ نے ماں باپ کو انسان کے اوپر مسلط رکھا کہ اپنے اس تکبر کو کچلتے ہوئے دیکھ کر تم یہ محسوس کرو کہ کیا ہوا کہ میرے سامنے ماں باپ آگئے اگر ماں باپ نہ آئے ہوتے تو میں تو سمات سے بڑا ہو چکا تھا ان کے سامنے مجھے جھکنا پڑا جب جھکنا تو تم اپنی مجبوری کا ماتم کرنا کہ ماں باپ ہی ہے جو تمہارے غرور کو نیچا کر سکتے ہیں جب تمہارا غرور نیچا ہو جائے تو ایک لفظ لکھو کہ یہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم ماں باپ سے پیدا ہوئے ہم مجبور نہیں ہے کہ تمہیں ماں باپ ہی سے پیدا کریں بہت توجہ سے ہم مجبور نہیں ہے کہ تمہیں ماں باپ سے پیدا کریں میں سمجھتا ہوں کہ میری مراد آپ تک پہنچ جائے گی جب میں لفظ کھولوں گا تم مجبور ہو ماں باپ سے پیدا ہونے میں ہم مجبور نہیں ہے ماں باپ کے پیدا کرنے میں اب لفظ کھلا ہم مجبور نہیں ہیں ماں باپ سے پیدا کرنے میں زائر سی بات ہے اگر کوئی باپ یہ کہے میں نہ ہوتا تو بیٹوں کا وجود نہ ہوتا تو ہم نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا توجہوں سے ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ماں باپ بھی نہ سمجھے کہ خلقت کی کھیتی انی کی وجہ سے ہری بھری ہے اس لیے ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا یہ ہماری خلاقیت کا کمال تھا اور تمہارا ماں باپ کے ذریعے پیدا ہو نا یہ تمہاری خلقت کی مجبوری تھی یہ تمہاری خلقت کی مجبوری تھی اس میں ہمارا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے البتہ تم یہ سوچو تم یہ سوچو اس کائنات میں کہ ہم دیواروں سے بھی نکل سکتے تھے اگر تری خلاقیت بہت بڑی ہے ہمیں گنگا پتر بنا دیتا سوریہ پتر بنا دیتا کچھ بھی بنا سکتا تھا جب بیٹا ہی بنانا مقصود تھا اور تو ماں باپ کا محتاج ہی نہیں ہے تو تُو نے درمیان میں ماں باپ کو رکھا ہی کیوں ہے کہ اگر رکھا ہے تو اب مجھ سے ایک مرتبہ تو پوچھو کہ یہ ماں باپ کو رکھا کیوں میں نے صرف رکھا اس لیے ہے کہ میں تمہارا ظرف اطاعت نہ اپنا چاہتا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ پھالنے والے کا بھی شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نہیں یہ بات میرے نوجوان بچوں تک نہیں پہنچی ہے اس لیے میں اسے دوہراؤں گا متوجہ رہیے گا اللہ نے ماں باپ کو اطاعت کی دنیا میں مسلط کر کے ہر آدمی کا استحار شائع کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو دوستی کا ہاتھ بلانے سے پہلے سوچ لینا اچک اچک کے محلے میں دیکھنا کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہ مانا وہ تمہیں کیا مانے گا جو اپنے ماں باپ ہی کا نہ ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا لہٰذا ایسا نہ ہو کہ فرین ریکویسٹ برباد ہو جائے موبائل سنبھال کے چلاو ہر شخص قابل دوستی نہیں ہوتا اسی لئے اللہ نے پیمانے اطاعت میں ماں باپ کو رکھا کہ اس نسل کے انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرنا جو اپنے ماں باپ گلیوں میں تمہاری محبت کا ساتھ دے گا آرے شاید میری لفظے نہیں پہنچ رہی آوارہ گلیوں میں تمہارا ساتھ دے گا لہٰذا یہ ماں باپ نہیں یہ ظرف اطاعت ہے ہر بندے کے لئے کہ ہم نے ماں باپ کو رکھا ہے اب ہماری مجبوری میرے پروردگار ہم تو آئے ہیں اس کائنات میں یہ باپ ہے یہ ماں ہے اور تم اس کے بغیر آ نہیں سکتے ہو یہ تمہاری مجبوری ہے میں نے کہا معبود مجبوری ہے کیوں کہ مجبوری اس کی وجہ صرف ایک ہے وجہ یہ کہ جب جب جوانی کا محل اونچہ ہونے لگے جب جب زندگی کی ترویج اشاعت پانے لگے جب جب خلقت اور وجود خلقت عالم زمان و مکان پر حاوی ہونے لگے تب تب تمہیں یہ احساس ہو کہ تم اس دنیا میں آہی نہ سکے بغیر ماں باپ کے بات پہنچنے میں کمزور رہ گیا چونکہ لفظ کمزور رہ گیا میں یہ کہوں گا کہ آپ نہیں سمجھے میں یہ ہی کہوں گا کہ میں سمجھانا سکا تو دوبارہ سمجھاتا ہوں تم اس دنیا میں آ نہیں سکے بغیر ماں باپ کے اب سوچ لو جب دنیا میں جا نہیں سکے بغیر وسیلے کے تو جنت میں آوگے کیسے بغیر وسیلے اب یہ تمہارا اپنا منشاہ ایک ماں کا ہونا ضروری ایک باپ کا ہونا ضروری تب عالم خلقت کا باغ لگے تب ہم جوان ہوں تب ہم اوپر بڑھیں تب ہم ابریں تب ہماری جوانی کی ترنگیں آئیں کیا مجبوری پروردگار عالم تُو نے رکھ دی کہ ماں باپ کے ذریعے ہی سے عالم وجود ملا رہا ہے کہ تم آ نہیں سکے بغیر باپ کے بغیر ماں کے تو جنت میں جاؤگے کیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے لئے بھی وسیلے کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں جانے کے لئے بھی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ہے کیا اے میرے پروردگار کیا اسی راستے سے جائیں گے جس راستے سے آئے ہیں کہ یہ غلط سوچ رہو یہ تمہاری غلط سوچ ہے جو تمہیں دنیا میں لائے گا وہ باپ آر ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا وہ باپ آر ہے میں فیصلہ ہمیشہ مجلس پہ چھوڑتا ہوں کہ کتنی بات سمجھی گئی ہے تاکہ دوبارہ نہ سمجھانی پڑے یہ معبود وہ کون ہے جو جنت میں لے جائے گا وہ باپ آر ہے جو جنت میں لے کے جائے گا یہ باپ آر ہے جو دنیا میں لائے ہے یہ خاندان کا باپ ہے جو دنیا میں لائے ہے اور وہ امت کا باپ ہے جو جنت میں لے جائے گا یہ کیا لفظ آیا امت کا باپ یہ تو لفظی عجیب و غریب ہے کہا بلکل اے لی تم اور میں اس امت کے دو باپ ہیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ ایک دو کا باپ ہو نالگ ہے آپ متوجہ تو ہیں ایک دو کا باپ ہو نالگ سب کا باپ ہو نالگ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا کہ سب کا باپ ہے امت کا باپ ہے کہ تم نے پہچانا نہیں یہ باپ ہونے کی حیثیت سے بھی دنیا کے باپ وں میں ممتاز ہے میرا لفظ کمزور پڑھ لائے آگا میرا لفظ کمزور پڑھ لائے یہ باپ ہونے کی حیثیت سے بھی دنیا کے باپوں میں ممتاز ہے آل محمد کا کمال ہی یہ ہے کہ نہ ان جیسی بیٹی کہیں ہے اب بھی نہیں پہنچا پایا ہوں نہ ان جیسی ماں کہیں ہے دنیا کی کوئی بیٹی فاطمہ کا بیٹی ہونے میں مقابلہ نہ کرے اس لیے کہ کسی کا باپ رحمت اللہ نہیں ہے توجہ دیجے گا لہذا اگر باپ ہونے کی حیثیت سے ہے تو گھننا شروع کرو یہ حسن کے بھی باپ ہے یہ حسین کے بھی باپ ہے یہ عباس کے بھی باپ ہے یہ رہانتین کے باپ ہے یہ حسنین کے باپ ہے یہ سیدہ شباب اہل جنت کے باپ ہے اس کے علاوہ یہ زمین کے بھی باپ ہے اس کے علاوہ یہ امت کے بھی باپ ہے یہ ایک ہی آدمی ہے جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے اور یہ اتفاق ہے جو اتنی یہ بھی ایک این حقیقت ہے یہ بھی ایک این حقیقت ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جناب ابو طالب اسی کے باپ ہے جس کے لیے یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ اتنی ذاتوں کا باپ ہے تو اسی کا باپ ہے میں ایک لفظ چھپکے سے کہوں گا جہاں تک پہنچ جائے تو شہی ہے آج کل کا سماج یہ کہتا ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی شپورٹ میں آ رہا جب غلط باپ کی شپورٹ میں غلط بیٹے آ رہے ہیں تو خبردار جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی نہ کرنا اس لیے کہ وہ ابو طالب جناب علیہ مرتضی کے باپ ہیں باپ ہونے کی حیثیت سے اب اگر میں رضا سرسوی فقری جعفری اور شرن نقوی کی دبان میں باتیں کروں تو یہی کہوں گا کہ اگر علی بابا امت ہیں تو ابو طالب دادائیں امت ہیں میری مراد ابھی تھوڑی سی آگے ہے اس لیے میں یہ عرص کروں گا یہ ایک عجیب و غریب قیفیت ہے جو میرے سامنے آگئی اور میرے موہ سے وہ لفظ نگل گیا میں اس کا پیچھا ضرور کروں گا کہیں نہ گئی اور ڈھونڈوں گا ضرور یہ کیا وجہ بنی کہ سب تو دو چار کے ہی باپ ہیں تو نے ایک شخص کو امت کا باپ بنا کے کھڑا کر دیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی پر باپ کو رکھنا پروردگار عالم کی مسلحت تھی اور ایک لفظ کہا اللہ نے قرآن میں انشکرلی والے والدین میرا شکریہ کرو اور اپنے والدین کا شکریہ کرو میرا شکر والدین کا شکریہ اے پروردگار تیرا شکر سمجھ میں آتا ہے کہ تُو نے پیدا کیا ان کا شکریہ کیوں کرے تُو تو پیدا کرنے والا ہے نا تو پھر ان کا شکریہ کیوں کہ یہی تو مسئلہ ہے شکر کے سامنے شکریہ رکھا شکر کے سامنے شکریہ رکھا اے میرے معبود تیری عبادت میں تو کوئی شریک ہے ہی نہیں ہم کیوں ایسا کرے کہ تیری سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے میں نے یہ کہہ دیا کہ جو ان کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے پروردگار بندے اور بندوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو بندوں کا نہیں ہے وہ تیرا نہیں ہے کہ تم عبادت کا مفہوم ہی غلط سمجھ رہے ہو جو بندوں کا نہیں ہو سکتا وہ خدا کا کیا ہوگا اس جملے میں جانتے ہیں جو بندوں کا نہیں ہو سکتا وہ خدا کا کیا ہوگا لفظ پہنچے یا نہ پہنچے قمر سلطان کہو ضرور مسجد اللہ سے ملنے کی جگہ نہیں ہے بندوں سے تعلقات کی جگہ ہے مسجد یہ غلط فہمی ہے عبادت میں کہ ہم مسجد میں جائیں گے تو نماز پڑھیں گے نماز اگر مسجد ہی میں ہوا کرتی تو گھروں پہ پڑھنا حرام ہوتا گھروں پہ نماز پڑھنا حرام ہوتا مسجد وہ جگہ ہے جہاں بندگی ہوگی مگر بندوں کے ساتھ جہاں عبادت ہوگی مگر بندوں کا خیال کر کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماباپ کی دنیا کو اللہ نے آباد اسی لیے کیا ہے کہ جو آدمی اپنے ماباپ کا نہیں ہے وہ خداوند عالم کا نہیں ہے یہ مابود ہمارے جوانی کے سامنے یہ بڑھا باپ کیا کر سکتا ہے کہ خبردار اس کے براہ پہ کو احترام کی نظر سے دیکھنا ورنہ تمہاری جوانی کا محل مٹی میں مل سکتا ہے اے میرے پروردگار کیا کر لے گا یہ بڑھا کہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرم آ رہی ہے آج تم اسے ہاتھ نہیں پکڑوا پا رہے ہو یہ تو زمانہ چل چکا ہے جب اس نے کہا ہے کہ ہاتھ پکڑو تم تو چلنا بھی نہیں جانتے تھے اس نے انگلی پکڑ کے چلایا تھا بے ہوش مت ہونا جوانی کے غرور میں اے مابود میرا کیا بھگا لے گا یہ آدمی بڑھا ہے میری سیلفی کے لائک بھی نہیں ہے کہا لائک ہو یا نہ ہو تمہارے ٹائلز بھرے مکان کی زینت ہو یا نہ ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ آج بھی وہی باپ ہے جسے میں نے باپ بننے کی ہمت دی تھی مابود یہ کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا جب یہ بہت کمزور ہو جائے گا تو لاکھی ڈنڈے نہیں چلائے گا میں اس سے کہہ چکا ہوں کچھ مت کہنا خالی لفظ آکھ کہہ دینا جی میں پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا خالی لفظ آکھ کہہ دینا قد خسیرت دنیا والآخرہ نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا آکھ کہہ دینا اتنا دم ہے اس لفظ آکھ میں کہہ دو ہی لفظے تو ہیں اسلام میں جن میں دم ہے ایک لفظ طلاق میں دم ہے اور ایک لفظ آکھ میں دم ہے جملہ سنیے آکھ مغرور مرد کے لیے ہے طلاق عورت کے لیے میں مغرور کا لفظ نہیں لاتا کبھی کبھی مجبور کے لیے بھی ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد لیکن دنیا کا یہ مسلم فیصلہ ہے اب جملہ سنیے دنیا کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ ہر باپ اپنے ہی بیٹے کو آکھ کر سکتا ہے کسی دوسرے کے بیٹے کو آکھ کرنے کا حکم کسی باپ کو نہیں ہے یہ پاور کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بیٹے کو بھی آکھ کر دے بلکل اسی طرح ہر شوہر اپنی ہی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے کسی آدمی کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بیوی کو طلاق دے دے اے قمر سلطان تم سمجھانے میں کمزور پڑھ لے ہو کیا پتہ نہیں پڑھ لاؤں کے نہیں پڑھ لاؤں دنیا میں ایک ہی آدمی آیا تھا جسے رسول دونوں پاور دے کے گئے تھے دنیا میں ایک ہی آدمی آیا ہے جسے رسول دونوں پاور دے کے گئے تھے اسے نفس رسول بھی بنایا امت کا باپ بھی بنایا امت کا باپ بنا کے کہا اگر امت کا کوئی مرد کر جائے تو آت کر دینا اور اگر عارض کر جائے تو طلاق دے دینا ایک سلامات پولے محمد و آلے محمد سلامات پولے محمد و آلے محمد و آلہم سلامات پولے محمد و آلہم بھی طلاق کا مسئلہ شوہر سے زیادہ حاکم شرع کے ہاتھ میں ہے کیا جملہ تھا جو میرا رائے گاں چلا کے آج بھی طلاق کا مسئلہ شوہر سے زیادہ حاکم شرع کے ہاتھ میں ہے اگر تم جاگ رہے ہو اور مائک پہ تمہاری نگاہ نہیں ہے تو جملہ سنو آگ کب ہوتی ہے آگ کب کیا جاتا ہے اور طلاق کب ہوتی ہے اگر میرا جملہ پہنچ گیا تو مجلس اپنے اروج کمال پر اپنے موضوع کے ادبار سے پہنچے گی جملہ سنیے غلط تربیت کے نتیجے میں ہوتی ہے آق دوسرا جملہ ضرور پہنچنا چاہیے غلط تربیت کے نتیجے میں آق ہے اور غلط شریعت کے نتیجے میں طلاق ہے مہت توجہ سے یہ جملہ توجہ طلب تھا کیا ہوا کیا ہوا کیا طلاق کا لفظ آتے ہی چہرے مرجانے نہیں لگے کیوں مرجانے کیوں شرمندہ ہو لفظ طلاق پر اگر طلاق کوئی شرعی صورتحال ہے تو اس میں شرمندگی کیسی کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے فغر ہونا چاہیے کہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری تھی جس کا نفظ طلاق تھا ہم اس پر شرمندہ کیوں ہوں معلوم یہ ہوا کہ شرمندگی شریعت کی وجہ سے نہیں ہے طبیعت کی وجہ سے ہے میرا بچہ میرا بچہ سمجھ نہیں پایا طبیعت کی وجہ سے کیا وجہ ہو گئی کہ لفظ طلاق کو لے کر مسلمان کو ساری دنیا میں بدنام کر دیا گیا کیوں کیوں میڈیا پر یہ طلاق اچھال دی گئی کیوں یہ طلاق دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی کیوں مسلمان نے قبول کر لیا اپنے پرانے اصولوں پر اس بات کو کہ واقعی انطلاق غلط تھی تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں تو غلط کی گئی کہیں نہ کہیں سے تو یہ غلطی شروع ہوئی میں تو کہتا ہوں ساری غلطیوں پر اگر خود ہی غور کر لو تو مسجد کے مسئلے مندر میں پہنچیں گے ہی نہیں اگر ساری غلطیوں پر خود ہی غور کر لیا جائے آج تمہیں ٹیلی ویزن پر طلاق اتنی کمزور نظر آ رہی ہے تو سر نیچے جھکتا چلا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں ابھی سے نکاح پہ بھی غور کرو یہ بھی بہت کمزور دکھائی دے رہا ہے یہ بھی بہت سی چیزیں دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے آج غور کرو ابھی سے توجہ دو اور اگر ابھی سے توجہ نہیں دی تو کل کو اس کو بھی اچھا لیں گے لوگ اس کو بھی اچھا لیں گے لوگ اور اس کو اچھال کے ٹیلی ویزن پر لے جائیں گے اس دن کیا ہوگا اب مجھ سے سنو میں نے مکتب فکر تلاش کرنا شروع کر دیئے کہ کون ہے شیعہ مکتب فکر کے بزرگ میرے پاس آئے انہوں نے کہا مولانا تم مت گھبرا ہو شیعہ دنیا میں جا کے دیکھو پوری دنیا میں ایک بھی عورت تین طلاق سے پھیڑی تھے ہی نہیں میں نے کہا کوٹ میں جو اتنی بھیڑ لگ رہی ہے کہ ان میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہ ہمارے حاکم شرا پہلے ہی سے ان تین طلاقوں سے بچاتے چلے آئے ہیں ایک لفظ سنیے نکاح کرنے کے لیے صحیح سماج کا ہونا ضروری ہے اور طلاق کو اچھا مضبوط بنانے کے لیے اچھے مراجع کا ہونا ضروری ہے میرے موں سے جملہ تو نکل گیا جملہ تو نکل گیا اگر مرجعیت مسلم نہ ہوتی تو طلاق میں ٹوٹ فوٹ ممکن تھی مگر مرجعیت نے بتایا کہ تم مرجعیت کا مزاق تو اڑا سکتے ہو مگر وہ حقیقت جو تمہارے گھروں میں رکھی ہے اس سے گریز نہیں کر سکتے تم بھی طلاق میں نیلام ہو جاتے اگر ہمارے حاکی میں شرع ہمارے آیت اللہ حضرات نے نظام طلاق کو مکمل کر کے ہمیں نہ دیا ہوتا میں آج اس مجمع سے کہتا ہوں کہ شیعہ مکتب فکر میں بھی تین طلاقیں پائی جاتی ہیں لیکن تینوں میں زمانہ اور مدت ہیں اور پہلے سے اس سماج میں بھی طلاقیں ہوتی ہیں مگر اس طلاق میں ایک ہی طلاق کے بعد دوسری طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی اور یہ اتفاق وقت ہے کہ یہ شیعہ مکتب فکر کی خاصیت ہے شیعہ مکتب فکر کی خاصیت ہے کہ اس کے یہاں نکاح بہت آسان ہے طلاق بہت مشکل ہے جس میں گھر ٹوٹ رہے تھے اسے مشکل بنا دیا جس میں نفس جن رہے تھے اسے آسان بنا دیا ایک سلام آت پرد محمد وعالمان تو اب یہ تمہاری مجبوری دنیا میں تم اتنے مجبور خلقت کے اندر کہ تم آئے ہی نہیں بغیر ماں اب ایک دوسرا لفظ اور یہاں سے اپنے مقصد کی طرف رہا اور پھر مجلس تمام بہت متوجہ رہ کے سنیے گا خلقت میں اتنی بڑی مجبوری کہ تم آئے تو ماں باپ کو وسیلہ بنا کر اور اب ان کے بغیر دنیا میں دنیا سے جا نہیں سکتے ہو اگر یہ چاہیں تو تمہیں جنت عطا کر دیں اور یہ چاہیں تو تمہیں جنت سے واہر کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ اپنے اس باپ کو تسلیم کر لے جس کی زندگی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے دوسرا لفظ تم ممکن ہے ممکن ہے کہ اسے فراموش کر جاؤ مگر ہم فراموش نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نے اسے باپ بنایا اور اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے تو تمہارے نظام خلقت کو کسی شاید میرا لفظ کمزور تھا شاید میرا لفظ کمزور تھا دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں متوجہ رہیے گا مجلس چاہے کہیں چلی جائے مگر یہ لفظ پڑھ کر رہوں گا دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ایک وقت وہ ہے جب تمہیں ماں باپ نے پالا ایک وقت وہ ہے جو ہوتے چلے گئے وہ سمال رہے تم سمال رہے تھے تو وہ بوڑے ہوتے چلے گئے تمہیں وہ پال رہے تھے تو تم جوان ہوتے چلے گئے وجہ کیا ہے سوچو بادام کم کھلائے چنغوزے نہیں لائے پستے کھلا باپ کو پھر جوان کرو نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ماں باپ کا احسان تم اتار ہی نہیں سکتے تم ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتے اب ان کا کمال کیا ہے تم جوان کیوں ہوئے وہ بوڑے کیوں ہو گئے اے میرے معبود ہم خدمت کر رہے یہ بوڑے کیوں ہوتے چلے جا رہے کا فرق ہے جب انہوں نے تمہیں پالا یہ سب کچھ تمہیں دینا چاہتے تھے تم انہیں سمال رہے ہو سب کچھ لینا چاہتے تھے یہ فرق نیت کا فرق تھا یہ فرق نیت کا فرق تھا جب نیت کا فرق تھا تو تمہارا سمال مشکل ہو گیا اور جب وہ تمہیں سمال لیتے وہ تمہیں پال لیتے تو تم جوان ہوتے چلے گئے یاد رکھو تمہارا یہ آنگن میں جوانی کا محل آمادہ ہوا ہے ان ماں باپ کی خدمت سے اگر یہ ماں باپ تمہیں تربیت نہ دے دیتے یہ تمہیں نہ پال کر جوان کر دیتے تو یہ بھی تہہ کہ تم اس کائنات میں جوان نہیں ہو سکتے تھے یہ ماں کا کرشمہ تھا کہ اس نے اپنے سینے سے لگا کر تمہیں پال دیا چاہتی تو گلا گھوٹ سکتی تھی متوجہ ہے چاہتی تو گلا گھوٹ سکتی تھی کون سامنے آ جاتا کوئی تھا جو مقابلہ کرتا سوال ہی نہیں تھا جو مقابلہ کر لیتا لیکن کوئی سامنے نہیں آتا یہ ماں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے ذہن میں تمہارے لئے نفرت نہیں رکھی محبت رکھی اور یہ ماں کے اس کمال کا بدلہ اگر تم دے سکتے ہو تو دینا لیکن اتنا ضرور ہے کہ دنیا میں دو ہی ذاتیں ہیں جن کا زندگی پر احسان ہے ایک اللہ جس نے بغیر لالچ کے پیدا کیا اور ایک ماں جس نے بغیر لالچ کے دنیا میں جینے کا موقع دیا ایک ماں جس نے بغیر لالچ کے دنیا میں جینے کا موقع دیا ایک باپ جس نے شفقت کے ذریعے جینے کا موقع دیا تو اب تم سوال پیدا کرو کہ اس زندگی پر احسان ہی دو کے ہیں تو بس دو ہی کو ماننا زمین پہ ماں باپ کو ماننا جہان میں پروردگار کو ماننا سلام بھیجے محمد و آل محمد اطاعت کرو تو ماں باپ کی عبادت کرو تو پروردگار کی زندگی کے دوسرے رخ پر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم خود اپنی زندگی کو نظر کرتے چلے جاؤگے کسی دوسرے کی اب رہ گئی یہ بات کہ یہ زندگی کیا ہے تو زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے یہ زندگی کو لیے پھر رہو یہ زندگی کا محل کچھ بھی نہیں وہ ماباپ ہیں تمہیں چھوڑ کے جائیں گے ایک دن نقار اجل بجے گا تمہارے یہاں پرسہ و تازیت کا میدان پیدا ہوگا اور جب جائیں تو یہ سمجھ مت بیٹھنا کسی بھی جانے والے کے لیے ایک غلطی یہ ہو جانے والا چلا گیا مٹ گیا ختم ہو گیا فنہ ہو گیا اس لفظ کے کہنے میں قرآن کی بہت سی آیتوں کو مٹنا پڑے گا کیا کہہ رہے ہو قمر سلطان مٹنا پڑے گا تم یہ کہہ رہے ہو کہ مٹ گیا کہاں مٹ گیا کہاں ختم ہو گیا کہاں چلا گیا ہمیں یہ زندگی ہے جو کے ہو زندگی یہ بھی چل رہی ہے زندگی وہ بھی چل رہی ہے زیا بھائی اگر اپنے باپ کے حسان سواب کے لئے مجلس کی ہے تو جملہ سنیے یہ زندگی بھی چل رہی ہے وہ زندگی بھی چل رہی ہے فرق اتنا ہے کہ یہ زندگی چلتی ہے مال کے بل پہ نہیں نہیں ابھی میری پیاس پوری نہیں ہوئی دوسرا جملہ سنیے یہ زندگی چلتی ہے بازار کے بل پہ وہ زندگی چلتی ہے کردار کے بل پہ کیا سمجھ رہے مٹ گیا ختم ہو گیا فنا ہو گیا چلا گیا کیا مطلب چلا گیا جس آدمی کو اللہ پر قرآن پر اسلام پر شریعت پر مذہب پر دین پر بھروسہ نہیں وہ کہے گا کہ مٹ گیا ورنہ ایک لفظ سنیے شاید میرے دل کی مراد پوری ہو جائے موت میں اتنی طاقت نہیں ہے جو زندگی کو مٹا دے جملہ پہنچا ہی نہیں جملہ قمر سلطان پہنچا ہی نہیں موت میں اتنی طاقت نہیں ہے جو زندگی کو مٹا دے اس لیے کہ لفظ زندگی محتاج جسم ہے ہی نہیں نہیں پہنچا جملہ نہیں پہنچا قمر سلطان جملہ زبز زندگی محتاج جسم ہے ہی نہیں دلیل سنو اگر لفظ زندگی محتاج جسم ہوتا تو خدا بغیر جسم کے زندہ نہ ہوتا مجلس آغا تمام ہونے جا رہی ہے سوئی بارے بجے تک آ چکی ہے ساڑھ بارہ تک جائے گی کھچ کھچ آ کے اگر جائے گی تو یہ لفظ ہاتھوں سے نہ نکل لے پائے میرے کہ زندگی کا لفظ محتاج جسم نہیں ہے اگر زندگی کا لفظ محتاج جسم ہوتا تو خدا بغیر جسم کے اے مولانا دلیل دو اللہ لا الہ اللہ وال حی القیوم اللہ ہے وہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ زندہ ہے دنیا میں یہ طاقت تو ہے کہ حی کا ترجمہ کرے قیوم کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ قیوم صفت ہے اس ہی کی جو اللہ ہے ایسی زندگی جو اللہ ہی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے وہ زندگی جسے موت رکھا ہی نہیں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا بغیر جسم کے زندہ ہے دنیا مثال تلاش کر رہی تھی بغیر جسم کے زندگی کسے کہتے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کر دی جسم اگر ایک سر جسم کا حصہ بھی تھا تب بھی حسین نے قتل ہونے کے بعد نوک نیزہ پہ تلاوت کر دی اور اگر میرے جملے صحیح ہیں تو آپ سمال لیجے گا اے میرے مولا کیوں پڑھ رہے ہو قرآن کیوں تلاوت کر رہے ہو کب پہلے تو اتنا سمجھ لے کہ ایسے تو کسی نے قرآن بھی نہیں پڑھا جیسے میں نے پڑھا سر جسم پہ تھے تو سب نے پڑھا سر کٹ گیا تو میں نے پڑھا اب سمجھ میں آیا حافظ کون ہے محافظ کون ہے سب پڑھیں گے نازل ہونے کے بعد علی پڑھیں گے نازل ہونے سے پہلے تمہاری سمجھ میں آنا چاہیئے قاری کون ہے عالم کون ہے سلوات بیجے محمد و عالم محمد بس عزیزو بات تمام ہو رہی ہے صاحب بلکل میری موضوع میں جسم آ گیا ہے کہ جسم حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی شمر حیران ہونے لگا تل ملانے لگا شمر سے مکتب فکر نے آ کر کہا اگر ممکن ہے تو حسین کی زبان روک لے کہ نہیں روکی جا سکتی اس لیے کہ شمر کے خنجر میں یہ طاقت تو تھی کہ جسم سے گناہ کاتے یہ طاقت نہیں ہے کہ زندگی کاتے یہ طاقت نہیں ہے کہ مولانا کیا کہنا چاہتے میں نے کہا یہ جو حادثے ہو رہے ہیں جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ سارے حادثے یہ ہیں کہ ان کا اثر جسم پہ موت کے حملے جسم پہ زندگی پہ نہیں موت کے حملے جسم پہ زندگی پہ نہیں رہ گئی بات جسم کی تو جسم تو کبھی ایک شکل میں تھا ہی نہیں کبھی بچہ تھا جوان تھا پھر بھولہ تھا جسم کا اعتواری کیا تھا جو ایک منزل پہ رکا ہی جوانی بر ڈھونڈنا میرا خوبصورت بچپنہ کہاں ہے تو بتاؤ اس کی قبر کہاں اگر بچپن کا فوٹو اتنا اچھا ہے تو جوانی میں یہ ایسا کہتے ہو گیا چلو بڑھاپے میں تو یہ بھی خبر نہیں رہا کہ تم جوانی میں کیسے لگتے تھے تو کہاں گیا وہ جوان اسی بڑھاپے میں گم ہو گیا تو ہم بھی تو یہ کہ رہے ہیں کہاں گیا وہ آدمی اسی قبر میں گم ہو گیا جسم کے مراتب بدلے ہیں زندگی نہیں بدلی جسم کے مراتب بدلے ہیں یہ سواری بدلی ہے سوار نہیں بدل کتنے فلسفل آوگے قمر سلطان بات سمجھی میں نہیں آئے گی اور یہ کہ زندہ ہے میں نے کہ بلکل زندہ ہے کہاں قبر کے بعد مولانا مزاق تو نہیں کر رہا ہو میں نے کہ میں مزاق کرتا ہی نہیں ہوں آدمی زندہ ہے قبر کے بعد کہ کیسے مولانا میں نے کہ تم بھی بتاؤ گے کیسے تم بھی تو بتاؤ کیسے زندہ ہو کپڑے پہن کر تو اگر کوئی تم سے اچھے کپڑے پہن لے تو تم مردے ہو جاؤ گے کیا محل بنا کر اگر کوئی تم سے اچھا محل بنا لے تب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ محل میار حیات نہیں ہے تم بھی تو کبھی اپنی زندگی کی بات کرو کہاں مولانا ہماری زندگی تو تم ہی بتاتے ہو میں نے کہاں کیسے کہاں تم نے نہیں کہاں سلام علیکم ہم نے بھی کہاں علیکم سلام تم نے کہاں ہم نے بھی کہہ دیا یہ ہے زندگی میں نے کہاں اس کا مطلب سلام کرنا زندگی ہے چلو قبر استان میں چلو قبر استان میں مہدر واضح پہ لکھ سلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تمہیں میرا سلام جب یہ زندہ ہی نہیں ہے تو سلام کیسا ہے جب یہ زندہ ہی نہیں ہے سلام ارے کام مولانا اگر وہ زندہ ہے تو چلو میرے ساتھ چلو میں نے کہاں چلو کامل کے آئیں گے ان سے اوہو میں نے کہاں اس کا مطلب یہ کہ اب وہ اس دنیا میں ہے جہاں تمہارا پاسکورٹ کام کری نہیں سکتا تم مانی جا سکتے کہ جب ہم جان سکتے تو ہم انہیں بھیجوا کیسے سکتے میں نے کہاں یہ بھی تینشن میں نے کہاں یہ لے حلوہ تو امریکہ بھیجوا کے دکھلا یہ بہت 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 امریکہ تو چلا جائے گا یہ حلوہ میں نے کہاں کیسے چلا جائے کابی جا کے ایم ہم حسین سے کہتے وہ مہر لگا دیتے امام ادھر چلا جاتا اس لیے کہ حسین کی حکومت وہاں بھی ہے ایک مجلس کا مطلب ہوتا ہے عیسی سوا کہاں مولانا بحث یہ کر رہے تھے تم کہ مرنے والا زندہ ہے میں نے کہاں ایک طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ زندہ ہے کئی طریقوں سے کہہ رہا ہوں کہ زندہ کئی طریقوں سے کا مولانا کیسے ایک لفظ سنیے زندگی جسم سے پہلے بھی تھی جسم کے بعد بھی ہے زندگی محتاج جسم ہے ہی نہیں اب جملہ سنیے گا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے یہ نبی نے اس وقت کے لئے کہا جب نبی کے پاس جسم نہیں تھا بیدار ہیں جب نبی کے پاس جسم نہیں تھا آج موزن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں آج پیغمبر کا جسم نہیں ہے مگر رسول ہیں تو کل بھی زندہ تھے جسم کے بغیر آج بھی زندہ ہے جسم دونتا پھر رہا ہے زندگی کے لئے یہ زاکر نائک کی خطہ ہے کہ وہ جسم دونتا پھر رہا ہے زندگی کے لئے میں زاکر نائک سے یہ کہوں گا کہ جہاں لفظے تھے لگ جائے وہاں موت ہے اگر جاگ رہے لفظے تھے اور جہاں لفظے ہیں لگا رہے سمجھنا کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کہ کیسے مولانا میں نے کہا ایک جگہ نہیں یہ معزن کہہ رہا ہے رسول تھے نہیں ہیں اس کا مطلب زندہ ہے اور ایک فقیر کہہ گیا ہے حسین بادشاہ تھے نہیں بادشاہ ہے اس کا مطلب یہ کہ زندگی کی دلیل ہے اب تو اگر زندگی کی تلاش کر رہا ہے کہ صاحب زندگی کہاں ہے تو ہم سے ہم مجلسے کر بتاتے ہیں کہ زندہ ہے کوئی یہ مجلسے زندگی کی دلیل ہے میں نے کہ مجلسے زندگی کی دلیل ہے ہمیں یقین کامل ہے کہ وہاں تک پہنچ رہا ہے کہ تو کیسے پہنچ رہا میں نے کہ اسی لئے تو ہم اپنے ہاں ایک جملہ رکھتے کہ فاتحہ فلا ابن فلا یہ جو بیچ میں ابن آتا ہے یہی تو گارنٹی ہے زندگی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فاتحہ جسم کو نہیں دیتے زندگی کو دیتے کیا قیمتی جملہ تھا ہم فاتحہ جسم کو نہیں دیتے زندگی کو دیتے اگر جسم کو دے رہے ہوتے تو ہم یہی کہتے موٹے پتلے اونچے لمبے کو پہنچے مگر ہم تو یہ کہتے فلا ابن فلا کو پہنچے یہ ابن جو ہے یہی گارنٹی ہے کہ زندگی ہے توجہ دی آپ نے میں نے مجلی سے اس بات سے شروع کی تھی زندگی ہے اگر یہ گارنٹی ہے کہ زندگی ہے تو بس بات تمام ہو جہاں یہ ابن خطرے میں ہے وہی فاتحہ خطرے میں ہے سلوات پردے محمد و آل محمد پوتا دادے کی فاتحہ دلائے کیسے اسے پردادہ کا پتہ ہی نہیں ہے جہاں ابن خطرے میں آیا وہاں فاتحہ خطرے میں پڑی لیکن جن کے پاس ابن سلامت تھا اور ایسا سلامت کہ ان کا شجرہ جا کے ملتا ہو معصومین شجروں سے تو انہیں فاتحہ دلانے میں کیا حرص تھا آج بھی ایک طبقہ نظر یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے اور بار بار یہ بات عود کی جاتی ہے کہ یہ زندہ نہیں ہیں ارے میں نے کہا اگر زندہ نہ ہوتے مانا ہی ملاقات کے لہٰذا یہ کہنا کہ جسم نہیں ہے کیا سوچ رہے ہو جسم کے بغیر زندگی نہیں پائی جاتی غور سے سنیے گا ہو سکتا ہے میری دلیل کامیاب ہو جائے جناب ابراہیم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے اے لوگو حج کے لئے جو کہہ رہے اللہ ہم حاضر کہ نہیں مولانا وہ جو ابراہیم نے کہا کعبے پہ کھڑے ہو کر اللہ نے اس کو روحوں تک پہنچا یا میں نے کہا جب اللہ روحوں تک پہنچا رہا تھا تو کیا آپ کے جسم تھے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ صدا اس وقت سنی جب اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کسی نے ابراہیم کی بھی سنی اور غدیر کی بھی سنی ایک سلام آدم محمد آدم محمد کہا مولانا یقین نہیں آتا چونکہ تمہیں یقین نہیں آتا تھا اس لئے اللہ نے کچھ وارث حیات زمین پر اتار کیسے وارث حیات جب عالم نور میں علی تھے تو نبی کہتے تھے یا علی مدد آج نجف کے مرقد میں علی کا جسم دفن ہے سب کہہ رہے یا علی مدد جسم کل بھی نہیں تھا جب بھی علی مدد گار تھے جسم آج بھی نہیں ہے تب بھی علی مدد گار اپنے بیٹے حسن سے فرماتے ہے مولا تیرا باپ جسم کا محتاج نہیں یہ جسم ہمارے لئے لباس کی طرح ہے ہم جب چاہیں جب اتار دیں اس جملے میں بڑی قدر تھی اس جملے کو پہچانا نہیں گیا اس لئے مولا کائنات نے کچھ ایسے محضاد دکھلائے جن کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا اگر بیان کرنے لگ جاؤ تو مجھ سے لوگ سوال مانگنے لگیں کہ یہ کیا کہہ رہا مولا یہ کب ہوا تھا دنیا بھر کے حوالے اور حوالے تو میں دے بھی دوں گا لیکن کتابوں کے باوجود بھی وہ بات سمجھ نہیں آئی کچھ وارث حیات پیدا کی وارث حیات کیسے کیسے وارث حیات ایسے وارث حیات کہ دنیا کا ہر آدمی موت کو اس وقت تک روک سکتا ہے جب تک اس کا کنٹرول موت پہ ہو یہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہ اختیار ایک ذات کو دیا تھا کہ ملک الموت دروازے پہ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ جب چاہے جب موت کو دروازے پہ کھڑا کر دے میں اب بھی جملہ نہ پہنچا سکا یہ جب چاہے جب موت کو دروازے پہ کھڑا کر سکے میں نے کہا بی بی موت کو دروازے پہ کھڑا کیوں کیا کہ تمہیں بتانے کے لیے تاکہ تمہیں پتا چل جائے موت ہمارے دروازے کے باہر رہتی ہے زندگی ہمارے گھر کے اندر رہتی کہ مولانا یقین یقین میں نے کہا میں یقین کہاں سے دلاؤں ان میں سے تو ایک بھی نہیں ہے ورنہ میں یقین دلاتا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے یقین دلاتا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے شاید اسی لئے پروردگار عالم نے کچھ معصومین زمین پر بھیجے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے میں نے کہاں بتائیے کیا حقیقت ہے جناب ابراہیم نے چار پرندے جمع کیے ان کو پہاڑوں پر تقسیم کر دیا اور تقسیم کر کے جسم بکھر بھی جائے تو ہم زندگی دیں گے جسم ٹکڑے ہو جائے ہم زندگی دیں گے میں نے کہا ابراہیم اب تم سے اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہی تمہاری سوچ غلط ہے تم مجھ سے اونچا ہے نظریں اٹھا کے دیکھو اب جو میں نے نظریں اٹھائی تو عیسی قمب ازن اللہ کہہ رہے تھے اور مردہ زندہ ہو رہا تھا میں عیسی کے پاس گیا کہ تم آخری ہو کہ میں آخری نہیں ہوں اب جو میں نے دیکھا تو علی ٹھوکر مار کے زندہ کر رہے تھے میں علی کے پاس گیا کہ تم ہی آخری ہو کہ تم غلط سوچ رہے ہو میں آخری نہیں ہوں چلمن اٹھا کے دیکھو فاطمہ دعا کر رہی ہے دلہن زندہ ہو رہی ہے میں نے کتنی جلدی پڑھ دیا آپ نے کتنی جلدی سن دیا پہلا واقعہ ابراہیم کا ہے جہاں کے بعد بڑھنا نہیں ہے ابراہیم نے عیسی تک پہنچایا عیسی نے علی تک پہنچایا علی نے فاطمہ تک پہنچایا اے بی بی تم نے دعا کے دریے کیوں زندہ کیا اگر تم چاہتی تو انگلی سے اشارہ کر کے زندہ کر دیتی کہا انگلی سے اشارہ کرتی تب بھی دلن زندہ ہو جاتی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں انگلی کے اشارے دعا کی اور دعا کر کے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد میں کہا میں نے انگلی کے اشارے سے زندہ نہیں کیا میں نے دعا کے ذریعے زندہ کیا مسئلے کے ذریعے زندہ کیا تاکہ تمہیں پتا چل جائے اہل بھائیت خود کو منوانے نہیں آئے خدا کو منوانے آئے ہیں متوجہ رہیے گا میں اگر چاہتا تو نوک نیزہ پر اپنے فضائل پلتا مگر میں نے قرآن پڑھا تاکہ تمہیں پتا چل جائے اہل بیعت خود کو منوانے نہیں آئے خدا کو منوانے آئے ہیں میں اگر چاہتا تو شورج پلتا کے خاموش کھڑا رہ جاتا مگر میں نے مسلح بچھایا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ہم خود کو منوانے نہیں آئے خدا کو منوانے آئے ہیں ہم خود کو منوانے نہیں آئے خدا کو منوانے اگر خود کو منوانے آتے تو ہم دلہن کو اشارے سے زندہ کرتے مگر ہم نے مسلح مگوایا وہ بھی یہودی کے مکان میں توجہ دیجئے گا ہر جگہ مسلح بچھانا ہر کسی کا کام نہیں ہے میرے شوہر نے جنگ کے میدان میں بچھایا میں نے یہودی کے مکان میں بچھایا سوچنا کہ ہم مسلح بھی کہاں مگاتے اب اگر مسلح مگا ہی لئے ہیں تو بس اتنا غور کرو اور اتنی توجہ دو کہ ہم کہاں پر کیا کام کر رہے میں نے کہاں بی بی کیا تم آخری ہو کہاں آخری تو میں بھی نہیں ہوں تو میں نے کہاں آپ کون ہے کہاں وہ دیکھ امام رضا دسترخان سے تصویر کو زندگی دی آپ نے غور ہی نہیں کیا غور ہی نہیں کیا تصویر سے امام رضا نے مجسم شیر کو زندگی دی جسم دیا اور زندگی دی تصویر جسم نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ امام رضا نے تصویر کو زندگی دے کر ثابت کر دیا کہ جو وارث حیات ہیں ان کے لیے جسم کوئی چیز نہیں جسم کے بغیر زندگی ہے میں نے کہا امام رضا کیا تم آخری ہو کہا آخری تو میں بھی نہیں ہوں آخری تو وہی ہوگا جو کعبے پہ آئے گا قبروں سے مردے نکلیں گے کعبے سے آواز دے گا اور قبروں سے مردے نکل رہے ہوں عزیزان گرامی اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کچھ نہیں اگر جسم کچھ ہوتا تو نہ کسی نیکی کا ثواب ہوتا اور نہ کسی بدی کا عذاب ہوتا کچھ نہیں عذاب اور ثواب کی قیمت آپ کا جسم نہیں ہے آپ کی زندگی عامال زندگی کے قبول ہوں گے جسم کے نہیں جسم تو اللہ نے دیا ہے بار بار دے دے گا اس لیے تم اپنے جسم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو اپنی زندگی کے مطابق عمل کرتے مرہوم نے اپنی زندگی میں کچھ کارنامے ایسے کر دیے ہیں جن کے بعد یقین کامل ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو مبارک بات دی جائے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو اتنی قیمتی بنا چکا ہو ظاہر سی بات ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جب جب تمہیں اپنی زندگی کو پہچن وانا ہو تو ایک لفظ دیکھنا کہ مٹانے والا کون ہے باقی بچانے والا کون ہے یہ جتنی چیزیں ہیں پوری کائنات کی سب تمہیں مٹاتی چلی جاتی ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس اولاد کے لئے تم مکان چھوڑتے ہو نیم پلیٹ وہ ہی بدلتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جن دوستوں کے لئے تم نے مالیات شروع کیے تھے نظرے وہ ہی بدلتے انہی اولاد پہ بھروسہ کیا تو جنہوں نے نیم پلیٹ بدل دی تم تو ہمیں باقی رکھتے تم نے نیم پلیٹ کیوں بدل کہ انہوں نے کھاتے سے نام جا اڑھایا انہوں نے مکان سے نام جا اڑھایا تو کس پہ بھروسہ کریں ایک غریب آواز آئی کسی پہ بھروسہ قیامت آجائے گی کوئی نام نہیں مٹا پائے گا تو جو حسین کے حوالے اپنا نام کر دے جب حسین اس نام کو نہیں مٹنے دیتی تو اگر ذات اس کے حوالے ہو جائے کیا لفظ ہے میں تو ایک لفظ کہتا ہوں حر جتنے سال کا تھا اتنے سال کا حسین کے ساتھ باقی ہے خور کی زندگی جناب علی ازگر کی زندگی سب کی زندگی امام حسین نے باقی رکھ لی اب زندہ اور مردہ یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن عزیز آن گرامی اب میرے پاس بہت کم وقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ احساس دلاؤں کہ جب مرہوم مسجد بنوا رہے تھے شاید انہیں بھی پتا نہیں تھا کہ وہ اپنے کارنامہ حیات میں کیا شغل انجام دے رہے میں تم سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ اتنا لطف حیات کھانے میں نہیں جتنا کھلانے میں اتنا لطف حیات اپنوں کو پالنے میں نہیں جتنا غیروں کو سنبھالنے میں اتنا لطف حیات اپنی زندگی میں الہجنے میں نہیں جتنا لطف حیات دوسروں کی زندگی سلجانے میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ طاقت اٹھے ہوئے کو گرانے کا نام نہیں گرے ہوئے کو اٹھانے کا نام غربت کسی کے مالداری کسی غریب کے دل کو دکھانے کا نام نہیں کسی کی غربت کے مٹانے کا نام شاید میرا آخری جملہ رہ گیا ہے احسان مالداروں کا نہیں ہوتا کسی بستی میں غریب وں کا ہوتا ہے اس لیے کہ غریب نہ ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مالدار کتنے ہیں یہ زندگی ہے اور یہ چلتی ہوئی چھاؤ اپنے آپ کو حوالے کرو جو مال حسین کے حوالے ہو گیا وہ زندہ ہوگا جو شخص حسین کے حوالے ہو گیا وہ زندہ ہوگا جو فکر حسین کے حوالے ہوگئی وہ زندہ ہوگی کہاں کہاں بیٹھتے تھے میرانیس یہ کوئی نہیں جانتا جہاں بیٹھ کے شیر کہہ دیا اسے سب جانتے وہ شیر زندہ ہوگیا جو وقف حسین ہوگیا وہ شاعری زندہ ہوگئی جو وقف حسین ہوگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی زندگی حسین دیتے ہیں ممات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ جو محبت آل محمد میں مرتا ہے اسے زندگی ملتی ہے یہ زندگی جب مل جاتی ہے تو پھر ملک الموت زندگی میں آتا ہی نہیں ہے ملک الموت اس زندگی میں تو آتا ہے جہاں محبت اہل بیت کی عطا کردہ زندگی نہ ہو آج بھی جناب امام زمانہ کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جب چاہے جب ملک الموت کو اپنے دروازے کے باہر رکھ سکتے آج بھی کنٹرول ہے بس عزیز ایک بھری ہوئی مجلس ہوئی آج مسجد بنوانے اس میں افتار کرانے مولوی حضرات کو نماز کے لیے معین کرنے نیکی انجام دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک پورا سماج ہے جو پرسے کے لیے کھڑا ہے اس کے بیٹوں کا دل سینہ مضبوط ہو رہا ہے آج اس کے خاندان والے اس بھرے ہوئے مجمع کو دیکھ کر اس پرسے سے مطمئن ہے جو تم دینے آئے لیکن میں یہ کہوں گا اس سارے لوگوں کو تھوڑی سی دیر کے لیے کربلا لے چلو کربلا لے کے چلو کون سی کربلا جس کربلا میں سیدے سجاد کا رنگ پیلا پڑ گیا جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بھتیجہ مرا چاہتا ہے اچانک اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور گراتے ہی جناب زینب کی طرف سیدے سجاد کی نظریں پھر گئی کہا کہ پھوپی اممہ کیا ہو گیا کہ بیٹا میں اونٹ کی پیٹ سے گر گئی کہ پھوپی اممہ نے پوچھا بیٹا تیرا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے کہ پھوپی اممہ اس لیے کہ جس کا جوان بیٹا ہو اس کا باپ بے گزل کفر تڑا ہو تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں تم گریہ کر رہے ہو لیکن میں تم سے ایک لفظ پوچھوں گا کیا تم گریہ کا حق ادا کر رہے ہو تو چھٹے امام سے ملو چھٹے امام فرماتی ہے کہ میرے جد پہ رونے والو کبھی بھی گھٹ گھٹ کے نہ رو نہ اس لیے کہ میرے جد کو ترپا ترپا کے مارا گے جناب فاطمہ زہرہ کو یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں اچھی لگتی ہے تم پرسہ دینا جتنا بھی پرسہ دیا جا سکے لیکن میرے عزیز میں یہ کہوں گا آج بستیوں سے دور دراز سے یہاں چالیس وہ کرنے کے لیے آگئے میں کہوں گا خوش نصیب ہے یہ بیٹے جو چالیس دن کے اندر اندر چالیس وہ کر رہے ہیں مگر میں تم ایک چالیس وہ یاد دلاتا ہوں جناب سید سجاد ایک سال ایک مہینہ گیارہ دن کے بعد جناب سید سجاد اپنی پھوپی اممہ کے پاس پہنچے اور یہ جملہ کا پھوپی اممہ ہمیں یزید نے آزاد کر دیا کہ بیٹا ابھی تو ہم بھائی کا چہلم نہ کر سکے یاد آیا تمہیں ابھی تو ہم اپنے بھائی کا چہلم نہ کر سکے ایک دور دراز سے تمہارے ذہنوں میں ایک ہی بات تھی چلو پرسہ دیں گے چلو پرسہ دیں گے تین کام جناب سید سجاد نے ایسے کی کہ میں جب جب ان پہ نگاہ ڈالتا ہوں روتا ہوں تین کام ایک تو جب مدینے میں آئے تو حکم دیا مدینے والو میرے لئے خیم تازیت بناو میں اس میں بیٹھوں گا تاکہ لوگ میرے باپ کا پرسہ مجھے دیں اب سننا جملہ تین دن تک جب جناب سید سجاد بیٹھے رہے تو تین دن کے بعد جناب زینب نے بلایا میرے لال کوئی پرسہ دینے کے لئے آیا کہا امہ آئے تو سید مگر بہت کم کہا بیٹا ابھی لوگوں کو احساسی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اب جو کارنامہ ہوا میں اسی پہ گریہ کرتا ہوں جناب زینب نے ہاتھ لوگوں ہمیں پرسہ دو ہمارا گھر اجڑ گیا اے لوگوں ہمیں پرسہ دو ہمارا گھر اجڑ گیا یہ ہے وہ کیفیت جو اہل بیت اتھار پہ بیتی عزیزوں آج بھی ہم اس غم کو چھو نہیں پا رہے جو غم اہل بیت کے قریب سے گزر گیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس دنیا میں کربلا کو شروع ہوتے دیکھا تھا کربلا کو ختم ہوتے سب نے دیکھا مگر ختم ہوتے کسی نے نہیں دیکھا آج بھی کربلا اسی طرح تڑپ رہی ہے جس اب اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا اپنے ساتھ اپنے غم میں انہیں بھی شریک کر لیا کرو جو عراق اور شام کے ملک میں اپنے گھر سے جاتے تو ہیں مگر واپس نہیں آتے ہیں کتنے علماء ہیں جنہیں اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ سال بھر کے حصے میں زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے ایک علم دین کو جب سعودی عرب میں فانسی دی جا رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں زندگی کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہا جہاں جہاں تک میرا میسیج پہنچے یہ پہنچا دینا کہ میں مرہوم کا انتقال ہوا انتظام چالیس وے کا سویم کا سب کا ہونے لگا پرسہ ہونے لگا لیکن جانتے ہو کب کب یادیں آتی ہیں کس وقت یاد زیادہ آتی میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ جناب ربا جناب لیلہ کبھی چیخ مار کے نہیں روتی تھی لیکن جناب زینب نے پوچھا اے لیلہ آج تک میں نے ایسے چیختے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ جو دو جوان گلے مل رہے تھے وہ یہی جملہ کہہ رہے تھے کاش علی اکبر ہوتے عزیز میں مجلس کو تمام کر چکا ہوں بس ایک پرسہ اور رہ گیا جب بہت دن ہو گئے جناب سید سجاد کو رہتے رہتے تو ایک خبر آئی کہ جناب محمد حنفیہ اپنے بھتیجے سید سجاد کو پرسہ دینے کے لئے آ رہے جناب محمد حنفیہ نے اپنے اصحاب سے کہا میرا بھتیجہ جوان رانہ ہے میرے بھتیجے کا چہرہ ایسا ہے میرے جناب سید سجاد نے یہ احتمام کیا کہ خیمہ لگایا اس خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے راوی لکھتا ہے کہ ادھر سے محمد حنفیہ آئے اور آگے بڑھتے چلے گئے جناب سید سجاد نے دیکھا کہ میرے سگے چچا آئے مگر مجھے پہچانہ نہیں آگے بڑھ گئے بس ایک مرتبہ سلام کیا اے چچا تم پھے میرا سلام محمد حنفیہ مرے اور مر کے پھر واپس چلے گئے پھر سلام کیا اے محمد حنفیہ آئے اور آنے کے بعد سید سجاد کے سامنے کھڑے ہوئے اور قیامت کا جملہ کہ اے بیمار ارے کیا تو مجھے چچا کہتا ہے بس سید سجاد نے گردن جھکا لی اے چچا مجھے نہیں پہچانا میں آپ کا عابد بیمار میں سید سجاد میں علی ابن حسین محمد حنفیہ زمین پھر بیٹھ گئے اے میرے لالی یہ کیا ہو گیا اے حسین کی امانات تُو جب مدینے سے گیا تھا تیرا کیا حال تھا آج مرور زمانہ نے تیری کیا حالت بنا دی ہے اے میرے لال چچا کا پرسہ لے لے سگا چچا تجھے پرسے کے لئے سیعالم اللہ زلم وآیم قلب ینقلبون الہی بحق زہرہ وابیہ وابالہ وابنیہ پروردگار عالم جو حاضر مجلی سے ان کے انعید فرمانا پروردگار عالم یہ تیرے پیارے قیزہ دار ہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد مابود اس مجلس کا جو سواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرہوم کی روح کے لئے تسکین کا سبب قرار دے دینا پس بندگان کو صبر جمیل انعید فرمانا امام